سلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج کے جو ویڈیو ہے جس کی اوپر میں آپ کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بسیکلی لائیبیلٹیس کا اپنیک ہے لائیبیلٹیس آپ کو پتا ہے کہ بالانس شیٹ کا ایک مین کمپوننٹ ہے تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب لائیبیلٹیس ہوتی ہیں لائیبیلٹیس کی ٹائپس کونسی ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں اور پھر اس کو بتایا ہے ساتھ میں ایک نمیریکل پروپلم کے ساتھ اب لائیبیلٹیس بسیکلی کہیں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرسن یا کمپنی کی جو ڈیٹس ہیں آپلیگیشنل جو اس نے پی کرنی ہے وہ لائیبیلٹیس کہلاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب لائیبیلٹیس بسیکلی کہ آپ اپنا نا کہہ سکتے ہو کہ اکاؤنٹس پیابل لائک جو آپ نے کسی سے اتھار لیا ہوا ہے انٹرس پیابل ہے جو آپ نے انٹرس پی کرنا ہے یہ یعنی اس کی اگزیمپلز ہیں جسنا سیلریز پیابل بھی ہوگی ویجز پیابل بھی ہوگی رینٹ پیابل ہو گیا آن ان ریبینیو ہو گیا اس کے بعد کوڈ ایکسپنسز ہو گیا یہ اس کے لابے میں نے آپ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے لائیبیلٹیس سمچنگ اپرسن اور کمپنی اوز سیلی ہے سممہ مجھے لائیبیلٹیس سیٹل اوور ٹائم تھوڈا 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 ٹرانسفر اپ ایکنومی بینیفیٹس انکلوڈنگ منی گوڈس اور سرورسز اب لائیبیلٹیس کی جو ٹائپس ہیں مین جو ٹائپس ہیں اس میں سب سے پہلے ہاتی ہے کرنٹ لائیبیلٹیس اب کرنٹ لائیبیلٹیس وہ ہوتی ہیں جو آپ نے بیدین اون یر جو آنا پی کرنا ہوتا جن کو یعنی کسی بھی اورگنیزیشن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم فینینشل اوبلیگیشن ہیں کسی بھی پرسن کی اب یہ خوتی گونسی ہیں لائک اکاؤنٹس پی بل ہیں انٹرس پی بل ہیں آپ کی سیلیریس پی بل ہیں ویجس پی بل ہیں پرینٹ پی بل ہیں آنڈ ریوینیو ہیں اور اکروڈ ایکسپنسز ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں میں نے جس اگزیمپل کے طور پر کچھ کا نام لیا ہے اب lambру لائیوبالٹیز ان کوnight distraction liلistä پی کہتے ہیں کہتے ہیں فکس DNS بھی کہتے ہیں جن کا جو time period ہیں نا پی کرنے کا آپ کی ohpleیکیشنس کا بیان وان دیہ زمتہ ہوتا ہے یعنی کر lik �ですね جن کو آپ نے بندی وان GB پی کرنا ہوتا اللہگ term dir اللہ آبتیز وقتly ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایک سال سے اب زیادہ ڈیوز کے باستہ میں بھی کرنا ہوتا ہے یعنی ایک سال کے بعد اب wedstads پہ بل ہیں مارکش پہ بل ہیں اس کے بعد تھرٹ آئے بھائی کونٹیجن لائیبولیٹیس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیچر کا ایونٹ ہے کونٹیجن لائیبولیٹیس کو ہم بیلنشن میں ریکارڈ نہیں کرتے current اور لانگٹرم لائیبولیٹیس کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کو نہیں اس کو ریکارڈ نہ کرنے کی وجہ ہی ہے کہ جس میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ نا میں نے جو نمیریکل example لیئے ہیں نا اس کی میں example یہاں پہ شامل کرتا ہوں جس لئے کہ آپ نا پاہم کا آپ کا business ہے اب آپ جو پم مینیفیکچر کرنے لگے ہو یا بنانے لگے ہو اس کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے اور وہ کوئی پرسن ہے پاس وہ آپ کے گینس لاؤس سوٹ فائل کر دیتا ہے کہ بہت زیادہ نوائزی ہیں تو اس کے گینس میں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گینس میں ایک لاؤس سوٹ آگیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے آپ اس میں گلٹی بھی ہو لیکن وہ گلٹی ابھی ڈسین آپ کے گینس میں نہیں آیا تو جب ڈسین آئے گا تب آپ اس کو ریکارڈ کرو گے ابھی فرحال ڈسین نہیں آیا آپ کے گینس جس ایک لاؤس سوٹ فائل کیا گیا ہوا ہے ایک فیوچر کا ایونٹ ہے تو اس میں اس کو اپنی بیلنشیٹ میں ریکارڈ نہیں کرتے بلکہ ایک فوٹ نوٹ بنا کے بس شو کرتے ہیں اس کانٹیجنٹ لائیبلیٹیز کو مجھے میرا آپ کو لائیبلیٹیز اور اس کی تینوں ٹائپس کی کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی تو اب میں آپ کو انہی ڈسین کو انہی ایک نیومیریکل پرابلم ہے اس کی تو سمجھانے کی کوشش بھی کہتا ہوں یہاں پہ اب آپ کے سامنے یہ نیومیریکل کوشش ہے جس میں میں نے یہاں پہ آپ کو ان تینوں لائیبلیٹیز کے مطلق بتاؤں گا اب میں پہلے آپ کو انہیی قوششن ریڈ کر کر بتاتا ہوں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ listed below are selected items from the financial statement of g&h from manufacturing company for the year in december 31st 2011 اب یہاں پہ کچھ وہ items بتا رہے ہیں financial statements کی ہے اس میں سے پہلے notes payable ہے وہ 99000 سے ہیں income tax payable ہے 63000 سے ہیں loss contingency relating to loss suit ہے 2 lakhs ہے accounts payable and accrued expenses 1 lakh 63,230 سے ہیں mortgage note payable 248,64 سے ہیں bonds payable 20 lakhs ہیں premium on bonds payable 1406 سے ہیں accrued bond interest payable 1 lakh 10,000 سے pension expense 61,400 سے earn under 20,000 25,300 سے اب اس میں کچھ current liabilities ہیں کچھ long term liabilities اور contingent liabilities ہیں اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کو بتانے سے پہلے کچھ information اس نے نیچے بتائی ہوئی ہے یعنی جسے چار points بنائے ہوئے ہیں اب میں ان points کو نا one by one پڑھتا ہوں یعنی first point اس نے بتا ہوا notes payable کے مطلب اور وہ کہہ رہے کہ the notes payable on to portfolio bank is due in 30 days G&H has arranged with this bank to renew the note part in additional two years کہیں notes payable آپ کی نا یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا current liability ہے جس کو آپ نے within 30 days pay کرنا ہے لیکن آپ نے کوئی arrangement کی ہے جس کے بعد آپ نے اس کو renew کیا اور renew کرنے کے بعد آپ اس کی جو payment کا time period ہے نا وہ دو سال مزید آپ نے بڑھاتی ہے اس کا مطلب ہم نے اوپر پڑھا ہوا ہے کہ long term liabilities وہ ہوتی ہیں جن کا time period beyond one year تو یہ تو اب دو سال ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ note payable آپ کی current liability نہیں رہی بلکہ آپ کی کیا بن گیا ہے long term liability بن گیا ہے اس کے بعد second point ہے وہ کہہ رہا ہے کہ G&H has been sued part two lag by someone claiming the company any pumps are excessively noisy it is reasonably possible but not probable that a loss has been sustained یعنی یہ جو آپ کی loss contingently related to loss suit ہے two lag اس کے مطلب پر بتا رہا ہے کہ کسی نے آپ کو آپ کے gains جو ہے نا وہ claim کیا ہے کہ آپ کے pumps نہ بہت زیادہ short کرتے ہیں اب وہ آپ کے gains میں بیڈسین تو نہیں ہے نا وہ future کا event ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو balance sheet میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ بھی اس کے gains میں ڈسین نہیں ہوا تو یہ آپ کی کیا ہوگی contingent liability ہوگی ہم اس کا footnote دیں گے ہم اس کو نہ current میں شامل کریں گے نہ آپ کی long term liabilities میں یعنی آپ کی note payable اور loss contingency related lawsuit کے مطلب اس نے clear کر دیا اب third point ہے آپ کا mortgage note payable کے مطلب اب وہ کہہ رہے کہ the mortgage note is payable at eight thousand per month over the next three years یعنی آپ اس کی installment میں آپ اس کو pay کر رہے ہیں وہ آپ آٹھ ہزارہ منتھلی میں during the next twelve month the principal amount of this note will be reduced to one like sixty nine thousand nine nine four ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو total mortgage note payable کی amount ہے نا دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ وہ کم ہو کے one like sixty nine thousand nine nine four ہے گیا ہے یعنی آپ نے اگلے بارہ مہینوں میں جو آپ نے payment کی یا نا وہ ان دونوں amount کا difference نکھا لیں گے تو وہ آپ نے اگلے بارہ مہینوں میں pay کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان دونوں amount کا difference ہے وہ آپ کی کیا ہوگی current liability ہوگی اور جو remaining balance رہ گیا ہوگا جس کو آپ نے اگلے ایک سال کے بعد پی کرنا ہے وہ آپ کا portion ہے ون سکس نائی نائن پور کا وہ آپ کی long term liability میں جائے گا یعنی جو total amount ہے دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ کی اس کو ہمیں دو حصہ میں divide کرتے ہیں یعنی ایک آپ کا current portion ہے اور دوسرا آپ کا long term portion ہے یہ والا پوائنٹ افور والا پوائنٹ ہے وہ bonds payable کے متعلق بتا رہا ہے جو بائس لاکھ ہے تب bonds payable maturity seven month sinking fund has been accumulated to repay the full maturity of this bond issue اب وہ sinking fund کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے sinking fund کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ organization ایک fund بناتی ہے جس کے دروہ اپنی جو long term liabilities ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں repay کرتے ہیں یعنی وہ ایک یعنی اپس پوز کرنے کسی جگہ انویسٹ کر دیتی ہیں اب بھی ہیں بینک کے اندر آپ کر دیتی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا portion اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ہر مہینے انویسٹ کرتی جاتی ہیں جو کہ compounding ہوتے رہتے ہیں compounding ہوتے رکھونے کے بعد وہ ایک lump sum amount بن جاتی ہے اور وہ amount اس میں سے withdraw کر کے اس کو جو اپنی liabilities کو نا وہ repay کر دیتے ہیں تو یعنی sinking fund یعنی ڈوب جاتا ہے یعنی وہ ڈوب نے کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ آپ ایک specific purpose کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی liabilities کو جو نا وہ repay کرنا ہے اب یہ اس نے کچھ current اور long term liabilities کے مطلق یہاں پہ بتایا ہے اب میں آپ کو وہ اس کے solution کی طرف دیکھے جاتا ہوں ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جن میں سے liability current میں چلے جائیں گے اور کچھ long term میں چلے جائیں گے تو میں آپ کو اس میں دیکھے جاتا ہوں آکے اس کے solution کی طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے سامنے current liabilities ہیں نہیں ہم نے partial balance sheet بنائی ہے یعنی balance sheet کہ ہی کسہ liabilities کی ہے اور اس میں سب سے پہلے current liabilities آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں accounts payable and accrued expenses سب سے پہلے یہ آکے پھر income tax payable پھر accrued bond interest payable اوپر بتایا ہوا تھا پھر earn earned revenue loss pay current portion of long term that یہ basically وہ جو amount اوپر اس نے بتائی ہوئی تھی نا دو لاکھ آپ لوگ دیکھو گے دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو چون سکت یہ والی امون اس کا اور اس کا جو ڈیفرنس لیک ہے جو آیا ہوا current portion basically ہوا ہے دو لاکھ چالیس ہزار اور آٹھ سو چون سکتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یعنی دو لاکھ چالیس ہزار اور آٹھ سو چون سکت مائنس یہ والی جو amount ہے کیا آپ کرو گے تو آپ کے پاس current portion آجے گا اور یہ آپ کے پاس long term portion آجے گا اس کے پاس notes payable to port villa bank ہے وہ current کی بجائے اس کے اس نے ٹائم پیٹ کو دو سال extend کر دیا تو یہ آپ کا کیا بن گیا long term liability بن گیا مارکش note payable کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں bonds payable بائیس لاکھ آپ کی long term liability یا premium آپ کا given تھا اس نے red کر دیا تو آپ کے پاس total long term liabilities آجے گا اور یہ total current liabilities اور ان دونوں کو پلس کیا تو total liabilities آگے گا یعنی آپ کی question میں کچھ liabilities بتائیں بھی تھی جس میں current بھی تھی long term بھی تھی اور current liabilities بھی تھی اب وہ سارے کے سارے یہاں پہ ہم نے divide کر دی یعنی کچھ current میں چھلے گی کچھ long term میں اور کچھ contingent میں چھلے گی میں ایک دفعہ question کی طرف آپ کو دوبارہ لیکھے جاتا ہوں اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ تو ہمیں question میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ آپ کی current liability سوری یہ آپ کی current تھی لیکن اب وہ آپ کی کیا بن گی long term liability بن گی ٹھیک ہے میں آپ کو نا specific کر دے تو income tax pay current liability ٹھیک ہے یہ آپ کی اس کے بعد accounts pay بل یہ بھی current liability اس کے بعد accrues payable یہ current liability اس کے بعد earn earn revenue یہ آپ کی current liability اور mortgage note payable اس میں سے کچھ portion current ہے اور کچھ آپ کا long term ہے اب میں آپ کو long term liability اس کا بتا دیتا ہوں یہ آپ کی long term liability ٹھیک ہو گیا مارکش payable میں کچھ portion long term میں تھا bonds payable long term اور premium آپ کا long term میں آ گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی liability تھی جو آپ کی جو تھی نا contingent liability تھی وہ یہ اب ایک چیز بیچ میں missing ہے وہ تھی آپ کا pension expenses جس کو ہم نے کہیں پہ ریکارڈ نہیں کیا اس کو ریکارڈ نہ کرنے کی وجہ یہ بسیقل یہ ایکسپینس ہے جو نہ current میں آتا ہے نا long term میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کے آج کے جو topic تھا liabilities کا اس میں میں نے آپ کو liabilities کا بتایا اس کی types کا بتایا اور پھر جو تینوں types میں اس کے مطلع یہاں پہ میں نے ایک numerical آپ کو نہ سمجھا ہے کہ ہم balance sheet کے اندر long term liabilities کو کیسے لکھتے ہیں کہاں پہ لکھتے ہیں current liabilities کو کیسے لکھتے ہیں کہاں پہ لکھتے ہیں اور contingent liability کو کیسے لکھتے ہیں اس کو identify کیا اور اس کو کہیں پہ نہیں لکھا کیونکہ ابھی وہ future کا event تھا ابھی وہ اس کا decision نہیں آیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک میری ویڈیو سے ان چیزیں کافی حد تک کلیر ہوں گی تینکیو سو مچ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا